بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بٹے اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے پہلے تختیاں پڑی سیکھی کی جو لفظ کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی ترتیب کے ساتھ لے کے چلوں کہ آپ اپنے کام کو بہت اچھی اندازیں کریں جس سے آپ کو پتہ چلیں کہ آپ کا کام ہوتا کس طرح اور آپ نے کرنا کس طرح ہے ایک بات یہ دوسرا ہے انشاءاللہ ہم بہت جلدی انگلیش کی رائٹنگ پر سٹارٹ کریں گے کہ آپ لوگ سیکھیں گے کہ انگلیش میں کس طرح لکھتے ہیں انگلیش ہوتی کس طرح ہے یہ دیکھیں یہ پورا ایک وائٹ بورڈ میں نے بنا دی ہے آج ہم نے جو کام اپنا سیکھنا اور کرنا ہے ہم انشاءاللہ اسی ہی وائٹ بورڈ پر سیکھیں گے کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فیدہ حاصل ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک فارسی کا معقولہ ہے کہ گر تو خواہی می نویسو خوش نویس گر تو خواہی خوش نویسو می نویسو می نویسو می نویسو می نویسو اس کا اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اچھے لکھنے والے پان جاؤ تو آپ لکھتے رو لکھتے رو لکھتے رو بعد یہاں پہ ختم ہو کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بنے تو پھر آپ بار بار اس کو اوپر بار کرتے رہے یہ آپ نے بل گیٹس کا نام سنا ہو گئے یہ اکثر جوتے پہنے کے سو جائے کرتا تھا اس کے پیروں میں جوتے بندے ہوتے تھے ویسے شور جیسے ہوتے تھے اپنے شور سمیل سو جاتا تھا کسی نے پوچھا وہ ایسا کیوں کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں اپنا سارا وقت کتابیں پڑھنے میں لگاتا ہوں اگر میں یہ شور اتاروں اور پہننے میں جو وقت ضائع کروں گا دوبالہ پہننے میں تو اس سے بہتر ہی ہے کہ میں کچھ ایک دو سفر کتاب کے پڑھنے میں تو بیٹا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب تک کام میں بیزی ہوں گے اب آپ دل سے کام کریں گے تو یقیناً اس کا آپ کو ضرورہ جربے ملے گا اور ضرور اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ نصیب ہوگا پھر سے میں بتا دوں کہ آپ جب غوث ایک چیز کو دیکھتے ہیں آپ کی وہ چیز آنکھوں میں سیئھ ہو جاتی ہیں فاضح پار آپ اس بوڈ مارکر کو دیکھیں آپ چھ سیکنڈ تک غوث ایسے دیکھتے رہیں جب چھ سیکنڈ تک اسے غوث ایسے دیکھتے رہیں گے تو بوڈ مارکر کا اقص جو ہے آپ کی آنکھیں سیو کر لیتے ہیں اب آپ نے دیکھ لیا ہے اب میں اسے غیت کرتا ہوں اور میں بوڈ مارکر کا نام لوں گا جیسے میں نے آپ کے سامنے بوڈ مارکر کا نام لیا وہ آپ کے سامنے آگئے ہیں دیکھیں آپ کے ذہن میں وہ آگئے ہے جیسا بھی آپ نے دیکھتا ہے تو سیم بیٹا ایسے ہی جب آپ غور سے اپنے کام کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا کام بہت بہتر ہوگا اور بہت ہی اچھا ہوگا آج ہم بیٹا اپنے کام کی طرف چلتے ہیں میں نے آپ کو آج سے ایک لفظ سکھانا ہے اور وہ لفظ ہے ہمارا علیف اور میں نے آپ کو وہ تختی پوری ایک لکھے دینی ہے جس میں آپ لوگ اسے بیٹھ کے کریں گے آج علیف جو ہے ہم سیکھتے ہیں بیٹا غور سے دیکھئے گا اور آج کا یہ ہمارا پیج ہے اس کے اوپر آپ کو میں سکھاؤں گا بہت ہی اچھا انداز ہے یہ پیج یہاں پہ ڈیزائل کی ہے اور اسی پیج کے آپ کو سکھاتے ہیں کس طرح ہے بیٹا یہ غور سے دیکھئے گا یہ میرا کلب ہے اس وقت میں آپ کو انگلی کے ساتھ سکھا رہا ہوں کہ تاکہ یہاں پیج پہ آپ کو بڑھا کر کے یہ لفظ نظر آئے کس طرح ہے دیکھئے گا یہ میری انگلی ہے یہاں پہ میں نے اسے سیدھا نہیں رکھنا ہلکا سا ٹیڑا کر کے رکھ کے یہ دیکھئے گا یہاں سے لائن دی لے کے آتے 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 بیٹا چلتے گئے آ کے لائن پہ ادھر آ کے چھوڑا اور یہاں پہ بیٹا ہمارا جو لفظ مکمل ہوگا ہے وہ ہے علیف آج ہم نے کوئی زیادہ لفظ نہیں سیکھنے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا اور اسے انشاءاللہ آپ جب دل سے کریں گے تو میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک تو کام اچھا ہوگا دوسرا بیٹا آپ اس سے جتنا زیادہ لکھیں گے آپ کی پریکٹس ہوگی اور علیف جو ہوتا ہے یہ بیٹا تین قط کا ہوتا ہے خطنہستہ علیق میں یہ تین قط کا ہوتا ہے قط بیٹا کہتے ہیں جو آپ کی کلم کا آگے کا حصہ ہوتا ہے جتنا آپ نے اسے بڑا لکھا وہ آپ کا قط ہے تو یہ قط تین کس طرح بنے میں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ قط ہوتا ہے تین ایسے دو اور بیٹا یہ تین یہ ہوتا ہے قط ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا کلم کا جو آگے کا حصہ تھا ان کو قط کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا تھا اس سے آپ نے یہ قط بنائے ہیں سیکھا کہ یہ علیف اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن اس سے سکول کی رائٹنگ میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے قط تو بیٹھ کے نہیں بنانے آپ نے اسے رائٹنگ کرنے اور اسے امپروو کیس طرح کرنے بیٹا اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور بڑھتے ہیں بیٹا یہ تو کیا بہت بڑا کر کے ایک ہی ساتھ میں اور ہم لفظ سیکھ لیتے ہیں نکتہ اس کے لئے ہم نے یہ پیج چوز کیا ہے اور اسی پیج پہ ہم نکتہ بنائیں گے وہ نکتہ کیس طرح ہوتا بیٹا نکتے کی طرف آپ نے دیکھنا ہے پہلے آپ نے علیف دیکھا علیف کو آپ نے سمجھا کہ بند کیسے رائے اس کے بعد آپ نکتہ بنائیں گے نکتہ کیس طرح بنتا ہے بیٹا گوھر سے دیکھئے گا یہ ہمارے پاس پیج ہے اس پیج پر آپ کلم کو اس طرح رکھوں گا نہ دیکھو بیٹا ایسے رکھوں گا تو یہ غلط سیدھا بنے نہیں ایسے تو نکتہ ہوتا ہی نہیں ہے نکتہ بیٹا بنایا کس طرح جاتا ہے دیکھئے گا گوھر سے نکتہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کلم ہے اس طرح ٹیڑھا یہ دیکھیں یہ میرا کلم ہے اسے میں سیدھا نہیں رکھوں گا ایسے کر کے نہیں رکھوں گا ایسے نہیں تھوڑا ٹیڑھا کر کے دیکھئے گا یہ بیٹا اس طرح نکتہ ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ بن گیا ایک نکتہ اب غلط سے اگر دیکھے جائے تو بیٹا یہ ایسے ہے یہ اس طرح نہیں ہے ایسے ڈبے کی طرح یہ سیدھا نہیں ہے بلکہ یہ کس طرح ہے ایسے بناو ایسے یہ دیکھئے تیڑا کرے گا ایسے تو آپ بیٹا اسی کو دو نکتے بنائیں تو وہ کس طرح بنتے ہیں جن کو ملانا ہو تو وہ بیٹا بڑے کر کے بتاؤں ایسے بنتے ہیں نیچے آتے ہیں تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں پھر ایسے یہ دیکھو پہلے اس طرح نیچے پھر تھوڑا سا اوپر پھر ایسے اب دیکھئے گا یہاں بنا کر دکھاتا ہوں آپ کو پیچ پر کس طرح بنتے ہیں ایسے دیکھو بیٹا یہ دو نکتے نیچے آئے تھوڑا سا اوپر گئے جب تھوڑا اوپر چلے گئے ادھر ہماری کلم جان ختم ہو اور یہ پھر ایسے نیچے کی طرح آگے بیٹا یہ ہمارے دو نکتے مکمل ہو آج آپ نے کتنے لفظ سیکھے آپ نے ایک لفظ سیکھا علیف اس کے کاتھ کتنے ہوتے ہیں تین علیف کے کاتھ ہوتے ہیں تین بیٹا یہ ہمارا لفظ تھا علیف اور یہ ہر ایک بچے کو ہر ایک سٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے آج سیکھا کیا ہے اور اس کے کاتھ کتنے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بیٹا دوسرا لفظ ہم نے سیکھا نکتہ یہ نکتہ بیٹا ایک نکتہ یہ آپ نے اکیلا نکتہ سیکھا پھر دوسرا آپ نے سیکھا نکتہ ملا کے کس طرح لکھا جاتا ہے کہ کیسے ساتھ میں ملے ہوں اور کس طرح یہ علیف تو بیٹا آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور اسے بیٹھ کے آپ نے دو لفظوں کی پرینکٹس کرنی ہے یہی لفظ میں آپ کو آگائیڈ بورڈ پر آپ کو بنا کے دیتا ہوں کہ آج آپ نے کس طرح لکھنے ہیں بیٹا تو غور سے دیکھیں گا یہ دیکھیں آج کا ہمارا پہلا لفظ ہے علیف ایسے ایک لائن لی اب بیٹا یہ دیکھیں کلم جو ہے اسے سیدھا نہیں پکڑتے ایسے ٹیڑا کر کے یہ دیکھیں اس کا کٹ اس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں میرا آپ جو یہ کلم ہے اس کا بیٹا دیکھیں کٹ جو ہے کٹ کیا ہوا ہے وہ کیسے ہے بیٹا اس طرح ہے ایسے نہیں پکڑنا اسے انگلیش میں اس طرح پکڑتے ہیں وہ آپ کو انگلیش کی رائٹنگ میں سکھاتے ہیں لیکن اردو میں اسے کیا کرنا ہے اس طرح پکڑنا ہے اور اسے جب یہاں پہ پکڑ کے لے آئے تو ایسے سیدھا رکھ کے ایک لائن لی لے کے آتے 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 بیٹا لائن سے ہلکا سے اوپر کر کے ایسے چھوڑ دیا یہ ہمارا کیا لائن بنا بیٹا علی دیکھئے گا دور سے ایسے آتے ہوئے بیٹے ہلکا سے چھوڑ دیا یہ ہمارا لائن بنا علی اور اسی طرح نکتہ کس طرح بنانا بیٹا ایسے تھوڑا سا نیچے کی طرح لے آئے یہ نو آپ نکتوں کو کس طرح بنا ایسے کر کے نہیں بنانا ایسے سیدھے سیدھے نہیں بنانے غلط انہیں نیچے کی طرف لے گیانے بیٹا ہے ایسے نیچے کی طرف یہ دیکھیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ ان لفظوں کی بیٹھ کے پریکٹس کریں گے تو یقین ہے یہ لفظ آپ کے اچھے ہوں گے اب آپ نے بیٹھ کے ان لفظوں کو لکھنا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو ایک تختی دے رہتا ہوں جو آپ اس پوری تختی کو بیٹھ کے آج کرو گے اور ہر ایک لفظ کو روزانہ کی روزانہ اس کے ساتھ کرتے رہیں گے وہ تختی میں ابھی آپ کو سکھاتا ہوں وہ تختی کس طرح ہے بیٹا گوھر سے دیکھے گا تو بیٹے آپ نے یہ کس طرح دیکھنی ہے یہ تختی نمبر وان ہے یہ میں آپ کو ہون ورک دے رہا یہ جو کام دے رہا ہوں ہون ورک ہے اور اس سے آپ نے آرام آرام سے موبائل پہ دیکھ کے سٹاپ لگا لگا کے کرنا ہے یہ پہلا بے علیف کے ساتھ ملایا بے کو بے کے ساتھ بے کو تے کے ساتھ بے کو جیم کے ساتھ بے کو دال کے ساتھ دیارام سے دیکھتے آئیے گا بے کو رے کے ساتھ ایک رے دوسرے طریقے کا ایک دوسرے کا ہے بے کو سین شین کے ساتھ کس طرح ملایا ہے بڑے غور سے دیکھئے گا بیٹا اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے لکھ لینا تاکہ آپ لکھنے میں آسانی